سنتوش سنگھ نے کہا ہی تھا کہ آنند لال تورنت ان کے ساتھ روٹیاں کھانے کے لیے بیٹھ گیا سنتوش سنگھ نے سبھی روٹیوں کو توڑ کر تین تین حصے کیے اس طرح سبھی پانچ روٹیوں کے پندرہ حصے ہو گئے اور سبھی نے پانچ پانچ بات کر کھالی جاتے جاتے آنند لال نے دونوں کا خوب دھنیوات کیا اور پانچ روپے سنتوش سنگھ کے ہاتھوں میں رکھ کر چلا گیا آنند لال کے جانے کے بعد سنتوش سنگھ نے ان پانچ روپےوں میں سے تین روپے خود رکھیں اور دو روپے لاب سنگھ کو دیئے لاب سنگھ پھر سے ناراج ہو گیا